موسیقی 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 سیدہ موسیقی موسیقی ہے کافی کچھ اس طرح یہاں پہ بچوں کے لیے ہے اور بڑی بڑی دور سے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے ہماری بلاکات ہوئی ہے کافی ایشینز ہیں ایون ابردین سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ایون اب لوگوں نے خود کل ابردین جانا ہے یہ دیکھیں جی ڈنڈی تو یہاں پہ سارا میں آپ لوگوں کو آرڈنڈی دکھاؤں گی خوبصورت سا گماؤں گی تو کافی لوگ یہاں پہ جی بچوں کو لے کے آئیں ہوئے زائرہ سمر ہے چھوٹی ہے تو وہ آج ڈنڈی کی سیار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ایون کچھ کپلز ہمیں ملے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں جی ابردین سے تو نیکسٹ ہم نے بھی وہاں پہ جانا ہے یہ دیکھیں جی یہاں کے چارجز جو بس کے ہیں ڈنڈی کے اگر آپ نے یہاں پہ آنا ہے گھومنا ہے جیسے لنڈن میں بھی وہ ہلا ہو باس ہوتی ہے اس طرح یہ اس کا ہم جا رہے ہیں جی سٹی سینٹر ہے یہ سارا ڈنڈی کا واٹر فرنٹ گارڈن سائٹ سے ہم واک کرتے ہوئے جی آپ جا رہے ہیں ہم سٹی سینٹر کی طرف آگے ہم نے ایک حلال ریسٹورنٹ ڈونڈ کے رکھا ہوا ہے وہاں سے ہم کچھ کھانا کھائیں گے اور یہاں پہ بھی جی ہر چیز آپ کو ڈنڈی سم میں بھی وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو میں کہہ رہی ہوں لنڈن میں بھی مل جائیں گی ہر جگہ پہ ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے وہ شاپس ہیں ٹیسکو جگہ جگہ پہ یہاں پہ میں کہتی ہوں ٹیسکو ایکسپریس ہے ٹیسکو ہے ہر چیز آپ کو بطب سارے سٹورز ہیں وہ دیکھیں کتنا بڑا یہاں پہ پرائی مارک ہے ہر چیز ہے یہاں پہ نا تو آگے ہم چلتے ہیں جی سٹی سینٹر کی طرف اور ایک اور چیز یہ دیکھیں یہ بس اور بس کے یہ باہر بھی یہاں پہ کیوں لگی ہوئی ہے مطلب لوگ یہاں جیسے ہم بھاگی یا چڑھ جاتے ہیں لنڈن میں یہاں اترنے والے پہلے اتر رہے ہیں اور اس کے بعد جنہوں نے اوپر جانا ہے بس ٹاپ کے اوپر بھی کیوں میں لوگ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو پیچھے دیکھایاں کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے بس کے اندر جانا ہے تو یہ جی یہاں کے ڈنڈی کے بس ٹاپس ہیں اور بڑا خوبصورت اور بڑا نیٹ کلین ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ لنڈن سے گئے ہیں تو لنڈن ظاہر ہے انگلنڈ کا کیپیٹل ہے بہت اچھا ہے لیکن صفائی کے لحاظ سے آپ لوگوں کو بتا ہے جتنی لنڈن کے اندر آباد یہ اتنی صفائی نہیں ہے جتنی چھوٹے میں نے دیکھا ہے جو صحیح گوروں کے ٹاؤنز ہیں یا جہاں پہ زیادہ گوروں کی کمیونٹی ہے وہ زیادہ بہت زیادہ نیٹ کلین ہے کمپیر ٹو ہمارے لنڈن کے بھیکاؤ کی ہاں یہ دیکھیں جی آپ لوگوں کو کتنا نیٹ خوبصورت لگ رہے ڈنڈی ہے یہ سکوٹلینڈ کا ایک شہر ہے کوئی اتنا بڑا بھی نہیں ہے اور اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے تو یہ یہاں پہ ہر چیز ہے صاف ستھرا نیٹ کلین سکوٹلینڈ بھی بڑا خوبصورت ہے یہ دیکھیں جی بڑا سا پرائم مارک اور اصل میں ہمارا سکوٹلینڈ ہالیڈیز گزارنے آنے کا جو مقصد ہے یہاں پہ وہ یہ تھا کہ ہم سکوٹلینڈ کو ذرا قریب سے دیکھ سکیں اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں نے نا اصل میں سوچ رہے ہیں میں بھی فیوچر میں ہم بھی سکوٹلینڈ کی طرف مو وہ انگلنڈ کو چھوڑ کے کیونکہ انگلنڈ بہت پراؤڈلیڈ ہے سپیشلی لندن کا تو آپ لوگوں کو پتا ہے تو ہم نے کہا چلیں جی تھوڑا ویزٹ کرتے ہیں یا دیکھیں کتنا بڑا سکوٹ دریکٹ ہے یہاں پہ بھی ہر چیز ہے یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جی آپ کو یہاں انگلنڈ میں یا لندن میں ملتی ہے تو وہ آپ کو سکوٹلینڈ میں جا کے نہیں ملے گی اسی طرح یہاں پہ بڑے بڑے ٹیسکو اسدا آئس لینڈ اور ٹیسکو تو میں کہتی ہوں دو قدم کی ہم واک کرتے ہیں ساتھ پھر تیسری دکان ٹیسکو یہ ٹیسکو تو یہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی مسجد میں آپ لوگ کو دکھاؤں گے دیکھیں ڈنڈی موسک اتنی بڑی ہے اور کافی کچھ ہے یہاں پہ یہ بلکل کہہ لیں جیسے مجھے تو یہ اچھا جی چھوڑے ہی میری بہت ہے یہ دیکھیں سامنے وہ ٹیسکو بھی آپ کو نظر آگے جو میں بتا رہی تھے اور یہ دیکھیں جی کے باب باکس یہاں پہ ہم نے جانے یہ ہم نے اس کے ریویو بھی پڑے ہوئے اچھے ہیں اور یہ حلال ہے تو اس کے اندر چلتے ہیں اس لئے ہم نے کہا یہاں سے ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں چیز جگہ پہ بھی جاتے ہیں کچھ ہمیں اچھا اور حلال مل جائے تو یہاں سے ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں جی سکوٹلینڈ کے دس پاؤنڈ اور آگے ہم اب اس کے علاوہ یہاں سے ہم کھانا کھائے گا اور اس کے علاوہ جی نیکسٹ ہم لوگوں نے ابردین جانے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جی سکوٹلینڈ کا جو ابردین شہر ہے وہ دکھاؤں گی وہ کیسے ہے یہ دیکھیں جی چکن آرڈر کیا تھا میرے بچوں نے پیزا وغیرہ یہ بچے کھاتے ہیں تو تینکیو سو مچ فر واشنگ پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو کومنٹ میں یا مجھے ڈسکرپشن میں پوچھ سکتے ہیں لنک ہے وہاں پہ تینکیو سو مچ فر واشنگ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں